بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ٹھک بازوں بیروپیوں فراڈیوں اور لوٹیروں سے بھی بچ کریں آج کا ناظرین پروگرام کرنا تھا ایک بڑی بریکنگ میں نے آپ کو کہا تھا دوں گا اور وہ بڑی بریکنگ یہ تھی کہ نیٹورک انڈسٹری کے چشم و چراغ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نیٹورک انڈسٹری کے سیکٹری ہیں یا چیرمین ہیں انہوں نے بھی اب لوگوں کو لوٹنے کے لیے اپنی کمپنی بنا لیا ملک توقیر آوان اس شخصیت کا نام ہے ایڈم عمین چودری نے میری ٹیم کو کال کی اور اس نے کہا کہ میں دس سے بارہ سپٹمبر تک بزی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ فراد اصل میں کس نے کیا ملک توقیر آوان نے کس طرح لوگوں کو لوٹا کس طرح ان سے پیسے لیے کس سے گاڑی لی کس کو پلات کا جانسہ دیا کتنی پلات کی اماؤنٹ لی کہاں پہ بھیجی یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد ساتھ ہی معلوم ہوا کہ ملک توقیر آوان جو یہ کہتے ہیں جی کہ میں تو غریب پرور شخص ہوں مجھے تو لوگوں کے آنسو میرے سے برداشت نہیں ہوتے میں ان کو یہ کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس نے تو اپنی کمپنی بنا لیا اب صحیح لوٹے گا خوب جمع گی جب دو بن بیٹھیں گے یا دو جھم بیٹھیں گے فرادی یعنی کہ پاور آف منی کے بعد اب ملک توقیر آوان کی اپنی کمپنی خیر اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے لیکن آج جو پروگرام کا ٹاپک ہوگا ناظرین وہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز ہوگا آئی سمارٹ کے شوکت مروت جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر اس کے گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کریں گے ناظرین میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمپنی جو ویب سیٹ آپ کو آر آئی دیتی ہے ریٹرن آف انویسمنٹ دیتی ہے اس نے بھاگنا ہوتا ہے اب شروع کہاں سے کریں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر نئے دن ایسی ایسی کمپنیز مارکیڈ میں آتی ہیں جو غریبوں کا خون نچوڑتی ہیں غریبوں کو شیشے میں اتارتی اور پھر لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتی ہیں آئے آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کا بھی کیس تھا سیفور ایمان خان نیازی حسب عادت وہ آج پیش نہیں ہوئے اور گیارہ کے بارہ سپٹمبر کی تاریخ پڑی ہے آج جو بینک کے گواہان کو طلب کیا گیا تھا وہ پیش ہوئے تھے سیفور ایمان خان نیازی کا کہا گیا جی وہ بیمار ہیں یا ان کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے کیا ہوا ہے خیر این یا وہ گیارہ یا بارہ سپٹمبر کو جو آپ ڈیٹ ہوگی تو وہ آپ کو بتائیں گے لیکن بات کرتے ہیں آئی سمارٹ کے اوپر جس کمپنی کے سی ای او ہیں چیئرمین ہے کہ سب کچھ وہ ہیں شوکت مروت شوکت مروت کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے ان کے اوپر سرچ کی ہے تو ان کا تعلق فورسس سے ہے فورسس سے ریٹائرڈ ہیں یا انہیں نے جو ہے گولڈن شیک ہینڈ لیا جو بھی لیا ہے لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شوکت مروت صاحب میں نے کوشش کی آپ سے آپ کا موقع جان سکوں کہ کون سا ایسا اللہ دین کا چراغ ہے کہ آپ لوگوں کی رقم ڈبل کر رہے ہیں آپ کو تو سیکیورٹی اکسینج کمیشن آف پاکستان نے بھی آپ کے حوالے سے ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ آپ کی کمپنیز ریجسٹر ضرور ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا لیسنس نہیں کہ آپ لوگوں سے سرمایہ کاری حاصل کر سکے آپ نے پھر ایک ویڈیو بنائی آپ نے کہا جی میں تو کوئی سرمایہ کاری نہیں لے رہا وہ ایک فیک پروپاگنڈا تھا لیکن ابھی بھی still till to time آپ کے جو sales representative میں ان کو کہوں گا کیونکہ کمیشن ایجنٹ ہے کہ آپ جب ڈگڈگی بجاتے ہیں تو وہ بندر کی طرح ناچتے ہیں وہ لوگوں کو میسیجز کر رہے ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ترہیب دے رہے ہیں کہ آپ آئی سمارٹ میں انویسمنٹ کریں آپ کو مہانہ ساتھ سے بارہ پرسنٹ پروفٹ دیا جائے گا تو مجھے بھی شکت مربج صاحب بتا دے کہ کون سا ایسا اللہ دین کا چراغ ہے یا کون سا ایسا بزنس ہے کہ آپ مہانہ ساتھ سے بار پرسنٹ کم آ رہے ہیں اگر آپ کا اتنا ہی ذہن تیز ہے تو ویسے بھی پاکستان کی جس طرح کی صورتحال ہے تو آپ گورنمنٹ اداروں کو کوئی ایسی سیجیشن کیوں نہیں دیتے کہ وہ آپ کو فرنٹ پہ رکھے تو پاکستانی عوام کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کے آپ طریقے بتائیں آپ تو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس حوالے سے ہم پروگرام کریں گے کیونکہ پروگرام آج لنٹی ہوگا میرے ٹاپک تو تین ہیں میں نے پروگرام کرنا تھا ملک تکیر عوان پہ لیکن لوگوں نے کہا جی ان کی اصلیت بھی بتائیں یہ بھی لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اب آتے ہیں ناظرین اس کے گروپ آف کمپنیز جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فرنیچر کا کام کرتے ہیں وہ ان کے جو چیرمن ہے جن کا نام ہے اکرم کھوکر اور جو ان کا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے جن کا نام عروج فاطمہ ہے یہ ناظرین ہم سکرین پر اس لیے چلا رہے ہیں تاں کہ ابہام نہ رہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی ایسا سٹنٹ کھیل رہے ہیں یہ دیکھ گروپ آف کمپنیز کا آپ دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ ہزار کی انویسمنٹ کریں بیالی سو بتر سو آپ کو مہانہ پرافٹ دیا جائے گا اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری کم نہیں جو پچیس سالوں سے مارکیٹ میں ورکنگ کر رہی ہے اب جو اس کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے اس کی ایج پوچھنے شاید اس کی ایج ہی بتیس تینتیس سال ہو پچیس سال ہو گئے ہیں اس کے گروپ آف کمپنیز کو مارکیٹ میں آئے ہوئے اور ہمیں تو معلوم نہیں نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم گرنٹی بھی دیتے ہیں چیک بھی دیتے ہیں ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پرافٹ ہے حالال پرافٹ ہے پندرہ ماہ کا ایگریمنٹ ہے ساٹھ ہزار پے سے لے کی ایک کروڑ پر تک یہ انویسمنٹ اور ایک کروڑ کی انویسمنٹ پر یہ ساتھ لاکھ سے بارہ لاکھ ربیا مہانہ پرافٹ دے رہے ہیں تو اس کے گروپ آف کمپنیز کے جو خوکر صاحب ہیں جو ان کی چیف ایکزیکٹیو وہ فیسر ہیں ان سے بھی ہم نے کوشش کی کہ رابطہ کر سکے لیکن وہ بھی موقف کے لئے درکار نہیں ہے کیونکہ یہ نوصر باز ہیں ان کو معلوم ہے انہوں نے نوصر بازی کرنی ہے پاکستانی عوام کو لوٹنا اس کے بعد دبی باغ جائیں گے وہاں پہ کیونکہ ہمارے ادارے بھی نہ اہل ادارے ہیں ہمارے اداروں کو معلوم ہے کہ اس طرح کے نوصر باز مارکیٹ میں پائے جا رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں لیکن کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اس وقت ہمارے ادارے حرکت میں آتے ہیں کہ جب یہ کمپنی والے سکیم کرتے ہیں بیرون ملک باگ جاتے ہیں پھر ہمارے اداروں کو جاغ آتی ہے اب اس کے ساتھ ایک اور جو نیا سکیم آیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز ہیں جس کے مالک ہے نوید اختر صاحب یہ بھی اسلام آباد جیسے شہر پاکستان کے دارالحکومت میں کیپٹل میں بیٹھ کے لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ اسلام آباد جیسے شہر جہاں پہ کئی جو دفاترزن کے ہیڈ آفیس ہیں سکیورٹی اکسین کمیشن آف پاکستان کا ہیڈ آفیس اسلام آباد میں ایف بی آر کا ہیڈ آفیس اسلام آباد میں نیب کا ہارڈ آفیس اسلام آباد میں ایف ای اے کا ہیڈ آفیس اسلام آباد میں آئی جی اسلام آباد یعنی وہ تو چلے پولیس پولیس کی جوریزڈکشن میں نہیں آتا یہ چار ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لگتا ہے ستو پی کے سو گئے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے اچھا اب آپ کو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی یہ ہم لوگ دکھا رہے ہیں آپ ذرا صرف ان کی یہ چیزیں دیکھیں اللہ معاف کریں کہ یہ نوصر باز کس طرح کس طرح لوٹتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز والے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ان دعووں کی حقیقت اس کے برعکس ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز جو ہیں یہ ٹوٹلی پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے مارکیڈ میں بیجے گئے ہیں اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے ابھی آپ صرف ان کی جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ ان کی پی ڈی ایف دیکھیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کاروبار ہیں اللہ معاف کریں ان کے کاروبار دیکھیں سیکیورٹی پروڈیکٹس ہیں آئی ٹی سلوشن ہے سولر پاور ہے آپریشن اینڈ مینٹیننس ہے جنرل ٹریڈنگ ہے الیکٹرونکس ہے ایمپورٹرز ایکسپورٹرز ہے پاور سلوشنز ہے اچھا ان کے نوید اختر صاحب جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں ان کا یہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا میسیج بھی چھوڑا ہے نو سرباز لمبی لمبی چھوڑتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ برونزے پلین ہے یہ انویسمنٹ پلین دے رہے ہیں سو پی وی ٹو چوبی سو پی وی اور یہ لیول ون کا آٹھ پرسنٹ اور لیول چار کا دو پرسنٹ اور پرافٹ شیر جو ہے چار سے ایک پرسنٹ پھر سلور پلین ہے ان کا گولڈن پلین ہے پلاتینیم پلین ہے اچھا ان کے ان پر جائیں تو دیکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ سے لکھتے ہیں کہ آل پیکیج بل ایکسپائر چودہ ٹو اٹھارہ منز یعنی کہ اٹھارہ ماتا کیا آپ کا خون چوستے رہیں گے پھر یہ بھاگ جائیں گے ایٹ ایوری سٹارڈ آف منت یو ویل ڈیلیور یور منتلی آرو آئی اینڈ پروفٹ شیر ویڈین فائیو ڈیز کی یعنی کہ پانچ دنوں میں یہ آپ کے ہر مینے کے ان پر یا شروع میں پانچ دنوں میں آپ کو دیں گے ڈریکٹ کمیشن بھی دے رہے ہیں مینیمم ویڈڑا تھلٹی پی وی ہے مینیمم پیکیج سو پی وی کے ہے ویڈرو فیس پانچ پرسنٹ پیکیج ویل بی ایکسپائر فور انویسٹر ٹو ایکس پہ انویسٹر کا اور سیلز ٹیم کا فائیف ایکس پہ پیکیج ایکسپائر ہوگا کے وائی سی مسٹری انڈویجویل آگے ان کی وہی جو رام کہانی ہے نو سرباز جو لکھتے ہیں ناظرین تو یہ تھی آج کا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آپ کو ہم نے بتا دیا کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز آئی سمارٹ کے شوکت مروت ہوگے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے نوید اختر صاحب ہوگے ایس کے گروپ جو فرنیچر کا ڈھونگ رچا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے پیمپرو کا بھی ڈھونگ آیا تھا پھر اس کے بعد دودھ کا بھی ڈراما رچایا گیا تھا پھر پتہ نہیں کس طرح کس طرح کے نو سرباز مارکیٹ میں آتے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں اپنے اداروں کے اوپر کے وہ کیوں ستو بیگس ہوگئے ہیں کیا ہمارے ادارے ان کے ساتھ ملویس ہیں کیا ہمارے اداروں کو بھی ان کے بھی کچھ افسران کے اکاؤنٹس لگی ہیں کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی ان سے مہانہ مبینہ طور پر کچھ لیتے ہیں یا ہمارے ادارےوں کو بالکل اس متعلق معلوم نہیں ہے پھر اس کے گروپ کے جو روج فاطمہ چیف ایگزیکٹیو افیسر ہے جو ان کے چیئر میں نے اکرام کھو کر ان کے حوالے سے ڈیلی بیسس میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے تو خدا رہا اس طرح کی جو ویب سائٹس جو ایسی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو آر آئی دیتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کل کے پروگرام میں ملک توقی روان کی کمپنی الہیات گروپ آف کمپنیز کی ایک چیز ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے کہ وہ کتنا بڑا سکیم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو اصلیت بتائیں گے کیشورت آپ دیکھ لیں وہ بھی باگ چکی ہے راجہ ریاض نے جن کو آج کل راجہ رینٹل کے نام سے جانا چاہتا ہے وہ بھی رفو چکر ہو چکے ہیں ملک نوید نے اب ایک اور کمپنی جوائن کر لیا اس کمپنی کے شاید یہ پارٹنر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو خدا رہا ایسے نصر بازوں سے بچ کے رہے ہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ